اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مزید کچھ ایبریوییشن سے متعلق لیکن سب سے پہلے ہم یہ دور آتے ہیں کہ ایبریوییشن ہوتے کیا ہیں ایبریوییشن ہم کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے یا فریز کے مخفف کو یعنی شورٹ فارم کو ایبریوییشن چلیں ہم شروع کرتے ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے نمبر 1 G.H.Q GHQ GHQ ابریوییشن ہے General Headquarters General Headquarters GHQ General سے ہم نے G لیا اور Headquarters سے ہم نے H اور Q لیا تو ہمارا پہ سے کیا ہو گیا General Headquarters کا ابریوییشن GHQ نمبر 2 ہمارے پاس ہے G.P.O GPO GPO ابریوییشن ہے General Post Office G ہم نے General سے لیا P Post سے اور O Office سے اور کیا مخفف بنا لیا GPO یعنی General Post Office نمبر 3 L.L.B 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 کہتے ہیں Bachelor of Laws کو یعنی جنہوں نے وقالت کی ہو Bachelor of Laws اب Bachelor of Laws کا ابریوییشن L.L.B ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے شروع کے الفاظ ہم نے نہیں لیے تو کچھ ابریوییشن ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم ان کی فل فارم لکھیں تو وہ ابریوییشن سے ملتی جلتی ہو نمبر 4 ہے L.T.D L.T.D اور یہ ایک لفظ ہے یعنی L ہم نے کیاپٹل لکھا T اور D سمال ہے L.T.D اور آخر میں ہم نے ایک فل سٹاپ لگایا L.T.D ابریوییشن ہے لیمیٹڈ کا لیمیٹڈ لیمیٹڈ کا ابریوییشن کیا ہم لے رہے ہیں یا مخفف لے رہے ہیں L.T.D نمبر 5 M.A 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 ابریوییشن ہے Master of Arts Master of Arts اب Master of Arts میں سے ہم نے M Master کا لیا A Arts کا لیا اور یہ کیا بن گیا M.A نمبر 6 M.B.B.S M.B.B.S جو ہے ہمارے پاس ابریوییشن ہے Bachelor of Medicine and Surgery Bachelor of Medicine and Surgery اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Bachelor of Medicine and Surgery لیکن M.B.B.S یہاں پر ایک مختلف اس کا وہ ہے تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ابریوییشن ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ الفاظ سے ملتے جلتے ہو یعنی یہاں پر جو سیکونس ہے اس سیکونس سے ہم نے لیٹرز نہیں لیے لیکن M.B.B.S جو ہے وہ مخفف ہے Bachelor of Medicine and Surgery کا نمبر 7 M.B.A M.B.A MBA ابریوییشن ہے Masters of Business Administration MBA ہمارے پاس ابریوییشن ہے Master of Business Administration Masters of Business Administration Master سے ہم نے M لیا Business سے B اور Administration سے A لیا اور ہم نے ابریوییشن بنا دیا MBA نمبر 8 M.D 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 ہمارے پاس ابریوییشن ہے Doctor of Madison Doctor of Madison M.D نمبر 9 M.D M.D M.A.D M.A.D عام طور پر ہم M.A.D جو کہتے ہیں وہ یہی لفظ ہے اور M.A.D کس چیز کا مخفف ہے Master of Education Master of Education M.A.D M.A.D سے لے لیا E.D ہم نے Education کا لیا اور یہ کیا بن گیا M.A.D جو کہ ہے Master of Education کا ابریوییشن نمبر 10 M.E.S 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 ہمارے پاس ابریوییشن ہے Military Engineering Service Military Engineering Service M.E.S ابریوییشن ہے کس کا Military Engineering Services Service sorry M.Military کا لیا E. ہم نے Engineering کا لیا اور Service سے ہم نے S لیا اور M.E.S ہمارے پاس ابریوییشن بن گیا Military Engineering Service اس کا مزید کچھ ابریوییشن پڑھتے ہیں نمبر 11 M.N.A 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 ابریوییشن ہے Member of the National Assembly Member of the National Assembly اب Member ہم نے M سے M لے لیا National سے N لیا اور Assembly سے A لیا تو M.N.A اس کا مخفف بن گیا اور of the کو ہم استعمال نہیں کریں گے اب اگر ایک جملے میں Member of the National Assembly لکھا ہو اور پھر آگے نام لکھا تو وہ بہت لمبا جملہ ہو جائے گا تو پھر Abbreviation ہم ایسی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں یعنی M.N.A Member of the Provincial Assembly Member سے ہم نے M لے لیا Provincial سے P and Assembly سے اے لیا تو یہ ہم آپ بس مخفف یا Abbreviation من گیا Member of the Provincial Assembly N.A 13 NATO NATO N.A T.O NATO NATO Abbreviation ہے North Atlantic Treaty Organization North Atlantic Treaty Organization اور ہم نے ان کے شروع کے الفاظ لے لیا یعنی N.A T.O اور Abbreviation بنا دیا NATO Number 14 ISSB I.S.S.B ISSB یعنی کہ Inter Service Selection Board Inter Service Selection Board ان سے ہم نے ان کے بھی شروع کے الفاظ لیا Inter سے آئے لیا S ہم نے Service کا لیا اور Selection کا S لیا اور Board سے بھی لیا تو یہ بن گیا ISSB Number 15 K.W K.W ہوتا ہے Kilowatt Kilowatt یہاں سے K اور W لیا اور یہ کیا بن گیا Kilowatt A ICJ 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 ہمارے پاس Abbreviation ہے International Court of Justice International Court of Justice International کا I Court کا C اور Justice کا J لے کر ہم نے ICJ بنا دیا جو کہ Abbreviation ہے International Court of Justice کا اور اب دیکھتے ہے Number 19 I Dot D Dot A IDA IDA ہمارے پاس Abbreviation ہے کس لفظ کا International Development Authority International Development Authority International کا I لے لیا Development D اور Authority سے A ہم نے لیا اور ہم نے Abbreviation منا دیا IDA یعنی International Development Authority Number 20 ہمارے پاس ہے I Dot M Dot F IMF IMF Abbreviation ہے International Monetary Fund International Monetary Fund یعنی IMF اب ہم نے انہی الفاظ کے جو پہلے پہلے letters لے لیا اور Abbreviation منا دیا International سے I لے کر Monetary سے M لے اور Fund سے F لے کر IMF تو یہ تھے کچھ Abbreviation جن سے متعلق ہم نے پڑھا اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ان Abbreviation کو یاد کرنے کی کوشش کھیجئے کیونکہ یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے آپ سے exams میں پوچھ جا سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو یہ abbreviations آنے چاہیئے موسیقی